تاریف کیا اس کی تاریف کا یہی تھا کہ اس دن رات کو جب ہم داتا دربار آئی ہسپیٹل پہ گئے تو راتوں رات انہوں نے ڈیسیجن کیا کہ یہ فید تھا ہمارے اوپر اور پھر ہم نے اسی رات کو چیف منسٹر نے ایک بجے میں ان کے ساتھ تھا فیصلہ کیا کہ داتا دربار ہسپیٹل جو ہے وہ فوراں جو ہے پرائمری اور سیکنڈری کو دیا جا اور ہم نے پی ایچ ایف ایم سی میں ڈاکٹر آسیم کو صبح بلا کے ٹیکٹنگ صاحب اس میں خیزر صاحب تھے اور ہم سم نے مل کے فوراں یہ ڈاکٹر آسیم کے حوالے کر دیا کہ جناب اب آپ بھی سوچھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایچ ایف ایم سی کے حالات یہ بہت اچھا موڈل ہے میں سچ بتاؤں آپ کو تو چیزیں اس میں اس لیے ہیں کہ اس میں بڑا آپ کے پاس لیبرٹی ہے آزاد ہیں ہائر فائر ہے ساری چیزیں ہیں تو کچھ چیزوں میں یہ بہتر چل رہا ہے تو پہلی بات یہ نہیں کہ میں یہ جو ابھی تھوڑی سی سخت گفتگو پہلے کر رہا تھا وہ مجبوری تھی لیکن اوورال پرفارمر لیکن کچھ سی ایو جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے نا ان کی پرفارمر زیادہ ترکی بہت اچھی ہے اور ہم جہاں بھی گئے ایک اچھا آیا اور سب سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ جب میرے چار میسٹر جو تھے سی ایم نے اس دن ڈیوٹی لگائی جب ہم جھنک فیصل آباد کے وزیٹ پہ تھے ہیں انہوں نے مسلسل ڈیوٹی لگائی تو مجھے خوشی ہوئی ایک منسٹر جو ویٹری نیگیٹیو ہے نام نہیں لیتا میں اس نے تو آرک جیز کو کہنا ہے کہ گھڑ بڑا لیکن باقی سارے منسٹروں نے کہا سر کمال ہو گیا کہ ہم جتنے بھی ڈسٹرنگ ہیڈ کورٹر ہسپیٹل یا تحصیل میں گئے ہیں چٹوال والے میری گزارش ہے ڈاک صاحب منسٹر صاحب خطاب کر رہے ہیں اپنا موبائل رجھ دیں پہلے آپ دکشہ پانے میں مسئول تھے یا آپ اس کمرے سے چلے جائیں اچھا بہرحال چٹوال والوں کے ذات پہ کوئی فرقی کول ہے ڈاک صاحب کس کی کول ہے میں چکوال اور لوگوں کو کہہ رہا ہوں وہ بکڑا بیچ میں بول رہے ہیں کون نے چکوال بول رہے ہیں نہیں ہے جس نے ٹیلی فون اٹھا ہے ٹی ایم پہ بلوا رہے ہیں ٹی ایک ہے ساتھ کون بیٹھا رہے ہیں دیکھیں ایک میں پھر یہ کہہ آپ چکتا جائیں تھی با میں بانی ٹھیک ہے میری گزارش ہے منسٹر صاحب خطاب کر رہے ہیں آپ مطلب اپنی انکویچ میں لگے ہوئے ہیں اچھا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ خوش ہوں کہ جب سارے منسٹروں نے آکے میرے سامنے سی ایم کو کہا کہ سار ہم نے پیشنٹ کہی یار ایک منٹ ہیلو چائے باز میں دینا بھائی ہیلو یار تھوڑی در روک جاؤ پانچ ہونی دی تو جب میرے سارے منسٹروں نے کہا کہ جی منسٹر ببارہ کو ہم یہاں بھی گئے اور اگر ہم نے کوئی بیس تیس چالیس مریضوں کے انٹرویو لیے تو کم از کم تقریبا زیادہ تر لوگوں کو دوائیاں بھی مل رہی تھی اور لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوئی تھی تو مجھے یہ اتفاز این آنر فور می کیونکہ جب ظاہر ہے دپارٹمنٹ کی تعریف ہوتی ہے بیسیکلی وہ میری سیکٹری صاحب کی طرف ایک خون بڑھتا ہے کہ یار ہمیں کام کر رہے ہیں یقین کریں خدا کا ہے دل لگا کے کر رہا ہوں کام یہ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں ہماری ٹیم بھی کر رہی ہے تو اس لیے جب یہ چھوٹی چھوٹی جیسے آتی ہے تو میں آج جو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے سیو اچھا کام کر رہے لیکن کچھ نہیں کر رہے جو نہیں کر رہے اسی طرح جو ہماری باقی ڈی 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 جو نہیں کر رہے نا ان کو تھوڑا سا ایگزمپلری ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ جو اچھا کام کر رہا اس کو جزا ملنی چاہیے اور جو کام نہیں کر رہا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ ڈی پارٹمنٹ سویا ہوا نہیں ہے اور میں نے آج جو کچھ نیو نوٹ کیا انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلے مہینے جب میں ہوگا تو یہ سارے پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں اور جس جس سی او کی آج جو پرابلم ہوئی ہیں اگر اگلی باری بھی ہوئی ہیں یا جو جو اس میں پرابلم آئی ہیں کتنا آسان کام ہے اگر آپ ایک دن بیٹھ کے گریفنگ لینے یہ سارے کے پاس موجود ہیں چیزے یہ کوئی سائنس نہیں ہے اس میں اکنی بڑی اور یہ بیٹھ کے اگر آپ اپنے تمام بی ایچو بی دی ایچو کو بلائیں اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور پہلے ہی تیاری کرنے کہ یا یہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں تو اس کی آسانی ہو جائے گی یا میٹنگ میں آکے آپ ہر سالہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں دیکھیں ہم پنجاب چلا رہے ہیں مطلب میں ہوا یا ہماری ٹیم ہوگی تو جب ہم بارہ کروڑ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو ایک زلہ ہے اگر زلہ بھی کنٹرول نہ ہو سکے تو میرا نہیں شیال کہ پھر اس حق پہنچتا ہے سی او کو اور میں سچی بار بتا ہوں کہ جب سے ہم آئے ہیں جاروہ مینہ جارہ بھی ہم نے کی سی او کو نہیں چھیڑا حالانکہ ہونا یہ چاہیے اگر ایک گسٹک ہیلت آفیسر کام نہیں کر رہا تو ہم غلط کرتے ہیں کہ ہم ڈی ایچ او کو اڑاتے ہیں بیسیکلی اگر میری منسٹری میں کام ہو رہا ہے نا دیکھیں ایویسٹن کا مسئلہ ہوا ہم نے کہا جی منسٹر صاحب آپ ریزائن کر دیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اگر ایویسٹن کی رپورٹ میں اینڈ میں جا کے یہ غلطی نکلی کہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کی غلطی تھی تو آئے بھی لیزائن میں کوئی اس لیے نہیں بیٹھا آکے اسی طرح جب ڈی ایچ او اور اگر کوئی دلہ کام نہیں کر رہا تو ریسپونسبل سی او ہے اور نیکس ٹائم میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نہ ڈی ایچ او کو چھیڑا جائے نہ ڈیپٹی ڈی ایچ او کو چھیڑا جائے اگر کسی ڈیپارٹمنٹ اور زلے کا بندہ سربرا کام نہیں کر رہا ایکشن اس پہ لیں کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ڈی ایچ او کام نہیں کر رہے وہ ہمیں ریپورٹ کرے آپ کو ریپورٹ کرے گے جی میرا یہ فلا 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 ڈی ایچ او کیونکہ ایک بات تو دیکھیں نا الحمدللہ ہم کسی پولٹیکل پریشر میں نہیں آتے میں اُس دن ایک زلے میں کوئی مسئلہ تھا تو میں نے اپنے سی او کو فون کیا اس پہ بہت بڑا میں نام نہیں لوں گا ایک بھی تین زلوں میں میں نے فون کر چکا ہوں ان کو بڑے مسائل سے پولٹیکلی اور ڈسٹرک ایٹمسٹریشن سے میں آج آپ کو بربلی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ ہو جائے پورے چھتیس چھتیس جتنے بھی زلیں ہیں ہمارے اور سی او کو کوئی مسئلہ ہو میرا ٹیلی فون چوبیس گھنٹے کھلا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پھٹا ہو گیا کسی سے کسی سے مسئلہ ہو گیا ہے کوئی آپ کو نجائز پریشر میں ڈالا ہے چاہے وہ ڈسٹرک ایٹمسٹریشن ہو چاہے پولٹیکل ایٹمسٹریشن ہو یعنی پولٹیکل پولٹیشن ہو آپ یقین کریں مجھے فون کریں میں آپ کی بات سنوں ہوں چوبیس گھنٹے میرا فون کھلا ہوتا ہے اور اگر آپ کی بات میں وزن ہوا تو آپ نے میرے پہ رکھ کے تیر چلانے میرے کاندھے پہ رکھ کے آپ نے ساری فائرنگ کرنی ہے پھر اس کو کہہ دیں جو آپ کے پاس آئے یہ منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ منسٹر صاحب سے بات کر لیں ہم مجبور ہیں آپ مجھے یہ جواب نہ دیا کریں جب میں کوئی ان کو بات کرتا ہوں یا میں ڈی سی صاحب نے یہ کہہ دیا اب اگر سی او کا یہ حال ہو جائے کہ منسٹر کو آگے سے یہ جواب دے کہ جیٹمٹی کمیشنل ہے پھر وہ تو چلے جانا چاہیے جبکہ منسٹر اور آپ کے سیکٹری اتنے اچھے ہیں یہ مجھے یاد ہے کہ جب چکوال کا باقیہ ہو بیٹھے ہوں میں سامنے یہ وہی تھے جی امیس صاحب امیس یہ تھے اب سی او بلدے تھے یہ سی او آن یہ بڑے اچھا کام کرتے تھے یہ گواہ ہیں کہ ان کو جب اڑایا اور ساتھ بھی محرم تھی مجھے ابھی تک یاد ہے ساتھ محرم کو جب ان کو انہوں نے ڈیفٹی کمیشنل نے اڑا دیا تو اس کے بعد بقول ان کے کہ میری مجبوری تھی آٹھ کو انہوں نے دو دن کے بعد ان کو اسی دن بلکہ باپس آٹر کیے مجھ سے ساری ایڈمیسٹریشن نے رابطہ کیا میں نے بھی کہا جی یہ ایک ڈی سی نے اڑا دیا انہوں نے کہا نہیں ڈی سی کون ہوتی ہے مجھے یاد ہے ہم اسی طرح ڈینگی میں ایک میٹنگ کر رہے تھے سارے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور ساروں کے طوبوں کے رخ یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ ہماری طرف سے کہ ہمارا ڈیپارٹمنٹ کوئی کام نہیں کرتا اس دن میں نے اتنا سٹینڈ لیا اور میں نے جو دو میرے منیسٹر بیٹے ہو تو ان کی بھی کلاس لی میں نے کہا آپ کو کیا پتا ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ میرے سے نراز بھی ہو گئے ایک اور جگہ پہ انہوں نے ساری ایڈمیسٹریشن کو پورے پنجاب کی میسیج دے دیا کہ یاد میرے ڈیپارٹمنٹ میں کوئی ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر انٹریفیر نہیں کرے گا جب آپ کا سیکری اتنا تگڑا ہے جب آپ کا منیسٹر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ جب یہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر جب آپ کی ٹھیک ہے اس میں اے سی آر شب لکھنی ہوگی لکھنی ہوگی لیکن کم از کم ہم جو ہیں جب ہم ٹرانسفر کریں گے یا ہم آپ کو ریوارڈ دیں گے اس میں ڈیپٹی کمیشنر کچھ نہیں کر سکتا اور ایون کئی باری ہوا میں گوہ ہوں اس بات کر کے بھکر کا سی او تھا میں نے کہا سر اس کو اڑائیں آج ایک خاص بات ہوئی سی پی ایس پی والے پہنچے لیکن بخت نے ثابت کیا کوئی ایم ایس تھا یا کون تھا کہ وہ بندہ ٹھیک تھا آپ لوگوں کے بڑا پریشر ہے ڈیپٹی کمیشنر کا سارے مجھے پتا ہے وہ کیونکہ جب تک آپ کی ایسی آروں کے مسئلے ہیں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے جب تک ایسی آر ہمارے سی او کی ڈیپٹی کمیشنر لکھتے رہیں گے یہ بچارے انٹر پریشر رہیں گے لیکن یہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک میں موجود ہوں پتنی دو مہینے موجود ہوں یا زیادہ چلتا ہوں آپ کو میں نے اتنی بڑی آفر دے دی ہے کہ آپ مجھے چوبیس گھنٹے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں اور ایک اور بات اگر آپ کیا کوئی مسئلہ ہو جائے وائڈیے کا کیونکہ میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے لہور میں جو مسائل ڈیویلپ ہو رہے ہیں آپ فوراں ان سے نیگوشیٹ کریں ایک دم ان کی بات کو ماننی بھی نہیں ہے بات ماننے کو نہیں میں کہہ رہا پھر مجھ سے ڈسکس کر لیں اگر آپ میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا جہاں ہم نے چاہتے ہیں پھر ہم سے آئندہ جب ڈیچ بورڈ میں ہم آئے نا تو یہاں جو ہے نا پرفارمس صبردست سی او کی کم از کم ساروں کی نہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ سی او کی جو پرفارمس اچھی ہوئی چاہی جب سیکٹری اچھا ہے منسٹر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ہماری عزت اس میں ہے کہ یہاں جو گراف آئے نا جب ہم کسی کو پریزنٹ کرنے دو تو نیکس ٹائم اس پہ جہاں تک فیملی بنانی کا میں آپ کا یہ بھی شکرہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بڑے اہم ایشیو کو ٹچ کیا اور یہ پہلی بار ہی ہوا ہے کہ ایک ہیلتھ منسٹر کو ہی انہوں نے پاپولیشن دیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو دو دپارٹمنٹ تھے بیسیکل یہ ہونے ایک ہی چاہیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ تو خامس آئین انہوں نے دو بنا دی ہیں کام ایک ہی چاہے وہ ہیلتھ ہے وہ کر سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے تو یہ جو آپ نے سیجیشن دی ہیں اس پہ کام کریں گے ایک ویٹنگ ہی کریں گے ہم بیٹھ کے اور وہاں بھی میں نے الحمدللہ بہت ساری تبدیلییں کی ہیں اور بہت سارا ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہاں جو کچھ کر رہا ہے وہ کیونکہ یہاں بندتی نہیں ہے بات لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آپ کی الہوی ہے سپروائزر ہیں اور جو ساری نرسیز ہیں اگر وہ یہ کام ہمارے ساتھ کرنا شروع کرنے یقین کریں تو یہ ایک ریولیشن آ سکتا ہے پاپولیشن میں اس میں کوئی شک نہیں ابھی امید ہے کہ جو ہم ہنڈر میلین ڈالر لے کے آ رہے ہیں اور اس میں ہم انٹیگریٹ ہو کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تعاون سے اور اس پہ ہم یہ جو آپ نے دو تین باتیں کی ہیں یہ صحیح بات ہے کہ اوپیڈی کی ایڈویسپیشن فل ان کو دے دی جائے وہاں کے انچارج کو تو اس سے فائدہ ہو جائے گا چیزیں بہتر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کی تعریف بھی کی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں لیکن ہماری بھی عزتوں کو آپ تھوڑا کا خیال کریں بس میں نے یہی کہنا تھا اللہ تعالی ہمارے محکمے کو اور عزت ادا فرمائے اور اقین کریں آپ چچھ نصیب ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسا سیکٹری ملا ہے میں نے بہت لرننگ کی ہے اس دس مہینے میں بہت زیادہ لرننگ کی ہے جو میری زندگی کاش مجھے یہ دس سال پہلے ملے ہوتے تو آج میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوتا بہرحال اللہ تعالی آپ سب کا عامی و ناصر نہیں یہ حقیقت ہے لیکن زندگی میں سیکھنے کا مرحلہ یہ جو بندہ یہ سوچ لینا کہ میں نے بعض اوقات آپ کو گاڑی میں جا رہتے ہیں آپ کا ڈرائیور بھی بہت تشیئی بات سکھا دیتے ہیں تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے جاؤ میں نے پرنڈی روانہ ہونا ہے شام کو بھی دو فنکشن ریٹرینڈ کرنا ہے پرنڈی